نمسکار راگگری ویکن انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اس ہفتے کی ہماری جو کلاکار ہیں وہ بہت خاص ہیں یوں تو کلاکار کا جو پرچے ہوتا ہے وہ اس کی سادھنا ہوتی ہے وہ اس کے سنسکار ہوتے ہیں لیکن کئی بار کچھ چیزیں ایسی جڑ جاتی ہیں جو ہمیشہ سوابھاوک بھی ہو جاتی ہیں اور ضروری بھی ہو جاتی ہیں کلاکار کے پرچے کے طور پر بتانے کے لیے اور میرے ساتھ جڑ رہی ہیں سلائٹ گٹار میں ہندوستان کی پہلی شاستریہ کلاکار ڈاکٹر کملا شنکر جی کملا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز نمسکار جیسا میں نے کہا کہ یوں تو کلاکار کی سادھنا اس کی پرمپرہ اس کے سنسکار لیکن کئی بار کچھ ایسی یونیک چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں جس کے بینا آپ کا پرچے دیا ہی نہیں جا سکتا جیسے اگر کوئی بھی آپ کا پرچے دے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ اس کو یہ بتانا ہی پڑے گا اور یہ گھرد کی بات بھی ہے آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی سب سے پہلے چونکہ ہم ہماری سنسطھا کا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ جو یہ شاستریہ سنگیت کا لوگوں کو ڈر ہے نا وہ ڈر نکل جائے تو سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ آپ کی کلا سے نہیں بلکہ آپ کے انسٹرومنٹ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ سلائٹ گٹار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جس سے کہ پھر یہ سمجھ میں آئے کہ آخر کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سلائٹ گٹار میں بھارت کی پہلی شاستریہ کلاکار ہیں جی یہ سلائٹ گٹار کی یادرہ بہت دلچسک ہے اور بھارت میں اس کا پرویش انیس سو بیس اور پچیس کے لگ بھگ ہوا تھا تو اس کے پاس سب سے پہلے تو ہم سبھی بیدیت ہیں ہمیں کی بریٹیشرز کا راجی تھا اور ان کے ساتھ ان کی انسٹرومنٹ بھی ہمارے بھارتوش میں پرویش کیے تھے اور سب سے پہلے کولکتہ وہ ہی ان کا جو موٹھے ستھان کولکتہ ہی تھا تو کولکتہ میں یہ انسٹرومنٹ بھی آیا سب سے پہلے دیکھا جا تو ویسٹ بینگول میں ہی اس کا پزارپڑ ہوا اور ساتھ میں کچھ کوسٹل ایریاز دوسرے بھی جیسے گوہ آدمان تیو میں بھی آیا تھا پر کلکتہ میں جب آیا تھا اس کو لوہوں نے اس کو اپنی مطلب شاسری سنگیت کے شیلی میں اور رویندر سنگیت کے روپ سے مادھیم سے اس کو اپنایا تو ایک طرح سے بھارت کی جتنے بھارتی گانوں کا جو تھا اس میں ایڈاپٹی بلٹی اس کی اتنی اچھی تھی کہ چاہے رویندر سنگیت ہو چاہے کلاسیکل میوسک کے مادھیم سے ہوا تو بہت اچھے چھے جو کلاکار وہاں پہ جنہوں نے اپنا ایک نام اور مان بڑھایا ہوا ہے اس میں پہلے سے اور ساتھ میں بولی ووڈ میں بھی زمانے کی گانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پارشو سنگیت میں بہت ساتھ میں اس کا پریوک کیا جاتا رہا ہے اور شاستری سنگیت کی بات اگر آتی تو اس کا بہت بڑا شریع پانڈیت بریجوشن کابڑا جی کو جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے گٹار کو بھارتی شاستری سنگیت میں انہوں نے اپنایا اور انہوں نے طرف بغیرہ تاروں کا پریوک کر کے اس کو انڈین کلاسیکل روپ میں اس کو انہوں نے اس کا ایک روپ دیا اور بعد میں بہت زیادہ اس کو انٹرنیشنل اور مطلب پوری طریقے سے سمپون بھارت اور پورے وشو میں اگر پرسیت کیا ہے تو پانڈیت وشمان بھڑچی کا نام جنہوں نے پوری طریقے سے اس کو بہت زیادہ گلوبالی اس کو مطلب پرچاریت اور پرساریت کیا یہ ہم سب ہی جانتے ہیں تو اس اس مادیم سے اس سب کا مطلب گٹار جو کی ریڈ انسٹرمنٹ سے کلاسیکل انسٹرمنٹ کے مادیم سے لوگوں نے اس کو پہچانا اس کو ایک پہچان ملی اور وشمان بھڑچی کی جو سلائیڈ ہے جو ان کا جو بجانے کا جو طریقہ وہ الگ ایک دم یونیک ہٹ کر کے اور ہم سب کے وہ پرانہ پراد بچپن سے رہے ہیں ان کو دیکھ کے میرے اندر بچپن سے بہت پرانہ رہی کی مجھے بھی گٹار بجانا ہے اور مجھے بہت ہی پریہ وادیا لگتا تھا اور یہ گروجن تھے جن کو دیکھ کر کے اور ان کے لپی ریکارڈ سن کر کے ان کو ریڈیو سکیت سن کر کے ریڈیو میں سن کر کے جو ہمارے اندر کی جو اچھائیں جاگریت ہوئی کی اس کو کس دشا کی اور لے جانا ہے جی یہ ہم لوگ کا سو بھاگ ہے کہ پنڈی جی کا بہت سنے ہے میرے پرتی میری سنستہ کے پرتی اور ہم لوگ جب بھی کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں تو آشیرواد صوروپ ان سے ضرور شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں کرنے والے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کملہ جی جس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ اب تک آپ کئی بار دے چکی ہوں گی لیکن پھر ایک بہت اس انٹریو کی سمپونتہ کیلئے بتائیے کہ جن تمیلاڈو میں ہوا اور پھر بانارس میں پارلن کوشن ہوا یہ جو شفٹ ہوا اس کی کیا وجہ تھی اس کا بہت بڑا ریزن ہے مولتا ہم دکشن بھارتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے دادا جی ڈاکٹر رنگس وامی ایر ان کا جو ہے کاشی میں ان کا آگمن ہوا انیس سو بیس کے آس پاس اور اس میں یہاں پہ آنے کے بعد پھر ان کا ویبھا ہوا میرے پاپا میرے چاچا میری بوائیں سب کا سب کا جنم یہ کاشی میں ہوا ہم 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 تو آپ کہہ سکتے دکشن بھارت میں ضرور مطلب یہ دکشن بھارتی ہیں ہیں پر پوری طرح سے مائیگریٹ ہوگے کئی جنرےشن سے تین جنرےشن سے ہم یہی پر ہیں اور دادا جی ڈاکٹر تھے اور میرے پیتا جی بھی بہت سپرزت چکت سکتے اور سب ہی ان کو جانتے تھے کہ وہ مدرسی ڈاکٹر جو کی بھوچپوری بنارسی بولتا ہے ہندی بولتا ہے تو آپ سمجھ سکتے گی تو پیتا جی کا بھی میڈیکل گراؤنڈ رہا ہے دادا جی تھے اور ہمارے یہاں سب ہی کا مطلب ایک طرح سے ڈاکٹر میڈیکل گراؤنڈ بہت تکڑا ہے ہمارے گھر کا تو اب پر میرا جو جنم ہوا چونکہ ماں بھی ساؤت انہیں پر ماں بینگول میں رہی ہے پلی بڑی اور ان کا پورا آسنسول میں جنم اور وہیں پہ شکشہ دکشہ ان کی وہیں ہوئی تو جس پرکار ہندی بولتے ہیں اسے پرکار ماں بھی جو ہیں منگالی بہت اچھے سے بولتی ہیں لیکنہ پڑھنا بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے محسوس کرتی ہیں وہ اب پرچو کی اس زمانے میں جو پہلا جو مطلب پرساو کے بعد جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ جو ہے ماں کے گھر پہ ہوتا نانا نانی اس وقت تنجاور کے ہی اپنے گاؤں میں تھے تو میری جو پیدائش میں میرا جو بھرت ہوا وہ وہیں پہ تنجاور کے گاؤں میں ہوا میرا تو دو تین مہینے کا میری آسکتہ رہی ہوگی واپس میں کاشی میں اپنے گھر پہ چلی آئے تو وہ جو جنم ہوا اور جو دو تین مہینے کا جو عوضی تھا وہ میرا وہیں پہ تنجاور میں پیتا سکتے ہیں تو یہیں پہ سکول کی شکشہ کولیج کی شکشہ سنگیت کی شکشہ سب کچھ بنارس میں جس کے لیے ہمیں بہت آتما گورو کا انبھا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی بھومی اور یہاں پہ یہ سب شکشہ شکشہ دیکھشنا ہونا آپ نے اپنے گورو کی بات یہ پروالے کی کرپا ہے جی ڈاکٹر ڈاڈاڈا جی ڈاکٹر تو ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں بس فرقیے کہ آپ انڈیت کی ویدھا میں ہیں ڈاکٹر ہیں مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ماں ویسٹ بینگول آسان سول سے گرہیں تو وہ وہ جو بچپن میں انہوں نے گائی کی سکھانا شروع کیا اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بینگولی فیاملیز میں ایک ٹریڈیشن رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچوں کو سکھانا ہے کوئی ایک آرٹ فارم سکھانا ہے کیا اسی کے تہہ شروعات ہوئی تھی کیونکہ پریوار میں تو کوئی ایسی پرمپرا نہیں تھی سنگیت کی لیکن سنگیت آیا تو وہ کیسے آیا جی اس کا میں ریزن بتاتی ہوں جیسے کی آپ نے بھی بولا بینگول میں بھی ادھکتر پریواروں کے اندر یہ ایک ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سنگیت سے جڑی چیزیں ضرور وہ اسے سیکھتے ہیں اسی طرح ڈکشن بھارت پریواروں میں بھی ہے بلکل ہے جیسے کوئی نہ کوئی بینہ بجانا گانا کرنا کرنا ٹک میوسی کے پرتی بہت زیادہ وہ لوگ بہت ڈرڑ نشائی ہوتے ہیں اور اس کے بھگت ہوتے ہیں ادھکتر لوگ یہاں آپ کو کرنا ٹک سنگیت آگیا کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایک example دیکھنے کو ملی جائے کا اور ماتا جی نے بھی کرنا ٹک سنگیت کی شکشہ لی ہوئی ہے ممی نے تو اس سے ان کو ہمیشہ سے رہا کی بچوں کو مطلب یہ سنگیت سے انہیں جوڑنا چاہیے اور ان کو سکھانا چاہیے تو ممی نے بھی سکھا ہوا ہے تو ممی سب سے پہلے اس جوانے میں ایک شروتی باکس ہوتا تھا جو کی لکڑی کا ہوتا تھا اور اس میں جو پیچ ایڈجسٹر ہوتا تھا وہ لکڑی جیسے گول گول گھومتا تھا تو ممی کو ایک بہن کو دونوں کو بیٹھایا ماتا جی نے اور ماں نے سا وغیرہ گانا بولا گانے کو بولا خود گایا اور ہم لوگوں نے بھگوانی کرپا سے ہم لوگوں نے سر میں گایا اس کو تو بہت خوش ہوئی تو پرارامنی کچھ بھجن وغیرہ انہوں نے ہمیں سکھایا پھر اس کے بعد دیور شکشہ ہم لوگ کی گائن کی یہاں پہ بنارس میں پڑھنیت امرنات مشر جی کے سانیدھی میں ہو چھے سا سال ہم لوگوں نے گانا سیکھاؤں گے میں اس شروعات پر آؤں اس سے پہلے ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے اور وہ سوال اس لئے پوچھوں گا کہ بھلے ہی میرا جنم الہاباد میں ہوا ہے میری پڑھائی لکھا ہے الہاباد کے لیکن مولتا ہم بھی بنارس کہیں ہیں اور اچھی بھوچپوری بولنا اور اچھی بنارسی بولنا ہمیں بھی اچھی طرح آتا ہے سوال جو زمین ہوتی ہے جو کبیر کی زمین ہے جو بڑے بڑے شاستری اکلاکاروں کی زمین ہے جہاں کبیر چورا کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتھر پھیکی ہے تو کسی نہ کسی ایسے گھر میں جا کے گلے گا جہاں کوئی پد بھوشاں کوئی پد بھوشاں کوئی پد مشری ہوگا مطلب راجن ساجن جی سے لے کے اور پھر گرجہ دیوی جی سے لے کے مردھنے لوگوں کی زمین ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس شہر کا اس شہر کے سنسکار کا اس شہر کی پرمپرہ کا کتنا اثر آپ کے سنگیت پر رہا یہ یہ بتائیے اور اس کے بعد پھر ہم سنگیت سیکھنے کی طرف بڑھیں گے بہت مطلب میرا سوابھا گی رہا ہے کہ ان سب ریشیوں مطلب ریشی تولیا گروہ جو تھے ہمارے ارد گرد اور ان کا برابر ان کا آشروات اس نے مجھے پرابت ہوتا رہا سب سے پہلے اس کی ایک وجہ تو میرے پیتا جی رہیں پیتا جی چکیسک ہونے کے کارن کیا ہوا کہ پیتا جی اتنے سارے سنگیتگیوں تو انہوں نے بڑی سیوا کیے پیتا جی نے اور پیتا جی کی خاص بات یہ تھی کہ پیتا جی نے کبھی کنسلٹیشن فیز نہیں لی اور سبھی سنگیتگیوں کو بہت بھرپور آشروات دیتے تھے تو کئی بار بولتے تھے کہ آپ ہی لوگ کی آشروات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹیا جو ہے سنگیت سے جڑ گئی یہ کئی بار وہ بولتے تھے تو اسی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنڈیت کشن مہارات جی پنڈیت گولائی مہارات جی کا ہمارے گھر میں آنا جانا اتنا پیار اتنا سنے اتنا آشروات ملنا میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں کہ ہمارے بشمن میں کس پرگا ان کا بزارپن ہوتا تھا اتنے ہی سنے کے ساتھ ملتے تھے اور ہمیشہ گائیڈ کرتے رہتے تھے تو یہ سب سانیدھیں ملنا یہ سب عشور کی کرپا کا ہی پرنام ہوتا ہے میں تو یہ ہمیشہ مانتی ہوں اور ساتھی ساتھ پنڈیت راجن ساجن مشرا جی کا بہت اپارس نے بھی مجھے پرابت ہوا ہے آج بھی ان سے بات کرتی ہوں پشلے سال بڑے گرو جی کا چلے جانا بہت اگسمات ہم لوگوں کو دکھی کر گیا بہت زیادہ تو دکھ سے ہم لوگ کوئی بھی اوبر نہیں پائے ہیں تو ان کی بجان ہے مطلب ان کی جو گانے کی جو بندیشیں ہیں ان کی گانے کا جو طریقہ ہے وہ سب گرو لوگ ہیں ہم لوگ ہمیشہ ان کو فالو کرتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں گاتے تو یہ بنا رسم رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ لوگوں سے اتنے اچھے سے ملتے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہیں بتاتے ہیں آپ مارک درشن کرتے ہیں جو کہ شاید بڑے شہروں میں بلکل سمبھاو نہیں ہے میرا یہ نیجی انبھاو ہے کیونکہ یہاں بڑے سے بڑے کلاکار بھی بلکل اہنکار سے بلکل دور ہیں وہ اور وہ اپنے سے چھوٹے کلاکار یوہ کلاکاروں سے بھی اترے ہی پیار اوٹس سے ملتے ہیں جو کہ آپ کو انہیں بڑے شہروں میں نہیں ملتا ہے اس لئے میں بہت اپنے آپ کو میں اس بات کو آپ کے بلکل سو فیصدی سہمت ہو اس سے بڑے شہروں میں ایک صحیح گروہ تک پہنچ پانا بھی اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے بنارس کے بارے میں تو کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں راجن ساجن جی کا تو جتنا مطلب وہ جو ان کا شاستریہ سنگیت میں قد ہے اور جس طرح سے وہ ملتے ہیں کبھی لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی راجن ساجن جی ہیں جو منچ پہ جب جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی سنت مہاتمہ کی وانی سے ان کے گھلے سے نکل رہی ہو اب آتے ہیں کملا جی اس پکش پر جس سے کہتے ہیں کہ سنگیت کی جو ویدیوت تعلیم کا جو شروعاتی سیڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو موقع ملا پنڈی تمرنات مشر جی سے سیکھنے کا شروعات میں سات آٹھ سال آپ نے ذکر بھی کیا گیا آپ نے سیکھا اس تعلیم میں آپ شاستریہ گائیکی سیکھ رہی تھی وہاں پر کیا کچھ اس کا یاد آتا ہے کون سے وہ do's and don'ts تھے جو اس وقت سکھائے گئے تھے بچپنے میں جو ابھی تک آپ فالو کرتی ہیں مطلب پنڈی جی کا آپ کے جیون میں گروہ کے طور پر جو importance ہے وہ ہمیں بتائی سب سے پہلی بات کی وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے ہم دونوں کو گھر پہ آتے تھے ہم لوگ جیسے کی بچوں جیسے ان سے لپٹ جاتا تھا سب سے پہلے ٹھیک ہے تو اتنا اپارس نے بیٹیا بیٹھو بیٹا تو ہرمینیم لے کے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلا انہوں نے ہمیں بھوپالی سنا بھوپالی سکھایا ہمیں تو پتہ ہے سارے گا پدھا سا سادھا پگھر ایسا بچے تم لوگ دیکھتا ہوں تم لوگ گاؤں پتہ ہے تم لوگ سور میں ٹھیک ہو تو انہوں نے اپنا ہرمینیم بجائے تو ہم لوگ نے گانا شروع پہلے ہم لوگ بڑے کام رہتے کی گلے سے آوازیں ہی نکل رہے تھے ڈر گئے تھے پر گرو جی نے ہم لوگوں کو بہت ہی پیار سے بٹھا ہے کہ آرام سے گاؤ دیکھو اتنے ہی تنمیتا سے انہوں نے سکھایا پھر جاؤں تورے چرنا کمل پر واری یہ سب سے پہلے بندش تھی اور بہت ساری بندشیں انہوں نے ایسے ہی اس زمانے میں ریکارڈ کرنے کی موبائل سے سب کرنے کی یہ سب پرمپرا نہیں تھی ہمیشہ بولتے تھے دیماغ سے یاد کیا کرو تو ہم لوگ بہت ساری بندشیں ایسی مو جمانی اتنی یاد ہو گئی تو اس کا شریع گرو جی کو ہی جاتا ہے ایسے ایسے کھیل کھیل میں انہوں نے پوریادھانا شریع پھر اس کے بعد بسند مراج لڑیت ایسے بہت ساری بندشیں اور تان تو ہم لوگ ایسے ہی شروعات تو آپ کا جیسے آپ کہہ سکتے کھیل کھیل ہی آ لیکن کھیل کب سیریس بن گیا ہم لوگ کب اس میں رسٹ لینے لگے اور اس میں ایک دم انگروز ہو گئے ہم لوگ کافی اس سے جڑتے چلے گئے ہم لوگ جو بھی تھوڑی بہت سنگیت میں میری دلچسپی ہے اس کی وجہ سے جب بات کرتے ہیں کلاکاروں سے ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ بھوپالی میں بہت سارے بھجن ہوتے ہیں اور بھجن میں زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تو مور نہیں نہیں ہوتا تو اگر آپ کو بھوپالی سمجھنا ہے تو آپ اس میں سے مور نہیں نکال دیجئے تو اپنے آپ بھوپالی بن جاتا ہے اب چونکہ آپ سے ہم باتچیت کی شروعات ہو چکی ہے اور ہم نے آپ کے پریوار کے بارے میں بھی جان لیا شروعاتی سیڑھیوں کے بارے میں بھی جان لیا سنگیت سکشہ کی آپ سے ونمر نیویدن کریں گے کہ اب ہمیں آپ کچھ سنائیے بھی تو آج میں آپ کے سمجھ سب سے پہلے راگ یمن میں آل آپ سن آتی ہوں آپ کو آپ لوگ اس کو سنیں موسیقی 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 تو پھر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ارے بچے سیکھ رہے تو ساتھ میں پریاغ سنگیت سمیتی سے ان کو اگزام بھی دلوا دیا جائے آپ سمجھتے نا ایسا ہوتا تھا اس میں تو قریب دس سال کے عوصہ میں ہم نے پریاغ سنگیت سمیتی کی جو کچھ پریشہ ہم نے کیا فورتھئیر فیفتھئیر سکھتھئیر جو ڈیپلوما اور پرباکر اس میں آئے تو جب میں بارہ سال کی ہوئی تو اس کے لئے جو سنٹر جو چناؤ کیا گیا تھا میں پرباکر کا ایکزام پہ نے بارہ سال کی عمر میں دیا ہے تو گروہ جی نے بولا کہ دیکھو سنٹر یہاں پہ ہے تم جا کے پتہ لگانا تو ہمارے یہاں سے جا کے پتہ لگا گیا گیا گھر کی پاس ہی شاسٹری سنگیت وِدھیالے کر کے تھا اس میں بھی بہت اچھے کلاکار لوگ تھے جو کی چلاتے تھے پنڈت امیر بھٹا جارے جی انہوں کی پتنی شریمتی املا بھٹا جارے جی تو وہ بھی بہت بونی لوگ تھے تو ان کا یہ سنٹر شلتا تھا تو اس میں جا کر کے اگزام دینے کے لیے ہم لوگ وہاں بھی جاتے تھے تو اگزام دینے کے دوران دیکھا کہ نیچے گٹار کلاسز بھی چل رہے ہیں تو میں جاتی تھی کیونکہ ادھر بھی کلاس کرنے جاتی تھی پھر میں نیچے ایک دن مطلب ٹھٹا کے کھڑی ہو کر سننے لگے دروازے پہ کھڑے ہو کے تو دیکھیں شمنات بھٹا جارے جی سب سوڈنٹس کو گٹار سکھا رہے ہیں تو میں وہی دروازے کی اوٹ پہ کھڑے 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 وہاں دیکھتی رہی پھر اگدم سے آئے گھر آکے میں نے ممی کو بولا ممی مجھے بھی گٹار سکھنا ہے تو ماتھا جی نے بولا کوئی دیکھت نہیں بیٹا من ہے تو بلکل کر سکتے ہو تو اس زمانے میں گٹار جلدی سے ملتا نہیں تھا بنانس میں بھی چلکتا جا کر کے لینا پڑتا تھا تو شیرنان بھٹا جیسے ملاقات کیے تو اس زمانے میں ایسا نہیں کی بچے بہت ہی انٹریلیجنٹ ہو جاتے بچے ہمیشہ ماتھا بچے بھی زیادہ آشریت ہوتے تھے تو پاپا یا ماں ضرور جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں کہ بات کرتے تھے گرو جی لوگوں سے کی بچی سیکھنا چاہتی ہے یہ وغیرہ نیچرل سی باتیں تو یہ سب باتیں ہوتی تھی تو گرو جی نے بولا ٹھیک ہے یہ تو گانا سیکھی ہوئی ہے تو شاید اس کو اس میں گانا بجانا یا اس کو سیکھنا اس کے لئے آسان پڑ سکتا ہے تو گپٹن کمپنی کا گٹار لیا گیا میں اور پیتا جی کلکٹا گئے ٹرین میں بیٹھ کے پھر وہاں سے گپٹن کمپنی کا گٹار لے کے آگے گپٹن گپٹن یہ سب کمپنیز تھی جو کی گٹار نہ تھی تھی جو کی کلکٹا میں ہی آویلیبل ہوتی تھی تو ہاں واپس ہم بنا رہا سائیں تو پھر گٹار کی جو یادرہ ایک دم سے شروع ہوئی یہ ایک دم سے جو سوش ہوا نا وہ شاید مجھے لگتا ہے کی ممی ویس بینگال میں ممی کا جنم اور ممی کا سب کچھ پریویش وہ تھا تو کہیں نے کہیں شاید بینگال کا ہی جینس میں بھی ہو سکتا ہے کیا بھی کی ایک دم سے جو اٹریکٹ کیا تو بلکل جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سپنے میں بھی میں انٹرومنٹ بجاؤں گیوں کیونکہ ہم لوگ ووکل میزک کر رہے تھے بہت سیریسلی تو اس کے بعد ایک دم سے جو شیفٹ ہوا تو کب یہ اپنا بن گیا اور یاترہ جو ہے میری انورت جاری ہے اس کے ساتھ ہی اس انٹرومنٹ کے ساتھ ہی ہاں کہ سپربو کی کرپا ہے اور چل رہی ہے یہ سکھی سے یہ سن کے بہت مجھے رومانچ آ رہا ہے اس لیے کہ جیسے سمبھوتا جو ایک کوئی لکھاک ہوگا اس نے پہلی پین کونسی کمپنی کھری دی تھی کوئی اچھی سی اگر کمپنی کھری دی ہوگی کوئی بیٹسمن ہوگا تو اس کو یاد ہوگا کہ میرا پہلا بلہ کس کمپنی کا تھا پیسے ہی آپ کو یاد ہے کہ پہلا گٹار کس کمپنی کا تھا اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو یہ شنکر گٹار جو ہے یہ کیا یہ یہی سلائٹ گٹار ہے جس کو آپ نے شنکر گٹار یہ تو میں نے یہ تو مجھے پتا ہے کہ چکی بنارس کاشی شنکر کی مطلب شنکر کی دھرتی کہہ لیجے شنکر کی نگری کہہ لیجے بھولے بابا کی نام کرم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کیا یہ وہی سلائٹ گٹار ہی ہے جو آپ بجاتے ہیں اسی کو شنکر گٹار کہتے ہیں یہ بھی سلائٹ گٹار کا ہی پرکار ہے کہنے کا مطلب ہے کہ میں انیس سو نینیانبے تک میں نے چھے تار کی گٹار پہ ہی کلاسیکل بجائے ہمم تب تک میں نے اس میں کوئی پریوردن نہیں کیے تھے ہمم لیکن پھر مجھے لگا کہ جو کلاسیکل کے جو پہلوں کو اور اس پرشت روپ سے ویقت کرنے کے لیے اور اپنے گروجنوں کو بھی دیکھا تو مجھے بھی لگا کی وہ طرف کے تاروں کا یا ٹونل قولٹی میں بھی فرق ہونی چاہیے کر کے مجھے لگا تو قریب لگاتار کچھ ورشوں تک میری چندن چلی اور میرے اندر لگا کی اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے ریسرچ تو بہت سوچا مجھے اپنے ایک اپنی خاص ٹونل قولٹی مجھے چاہیے تھی میں نے کئی انسرومنٹ میکر سے بات بھی کیا پر وہ جو پسندی تھا مجھے مجھے اس کا جو فروٹ فول ریزرٹ مجھے نہیں مل پایا بعد میں پنڈیت یہ بشندہ شرما جی دیکھی نام انسنس موسیکل جو ڈیلی کے ان سے میری بات ہوئی انکل بہت پیار کرتے تھے ان کو میں نے اپنی باتیں بتائی کہ انکل میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کا گٹار ہونا چاہیے جس کی ٹونل قولٹی ایسی ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے وقت دو میں کچھ مہنوں میں کر کے کہ میں بتاتا ہوں تو کر کے انہوں نے شنکر گٹار نرمیت کیا اور اتنا مطبع جو اتنا سندر ٹونل قولٹی جو کی بلکل میرے دل کے نزدیک تھا اور مجھے لگا کہ یہ ایک اچھا ورشن ہوتا اس کا نکلا ہے ہے تو وہ سلائٹ گٹار ہے اور شنکر اس لیے کہ انہوں نے بھی مجھے سجس کیا تھا کہ بیٹا آپ کاشی نگری سے ہو اور آپ کے جو عدشاتری دیوتا ہیں ہمارے مہا دیو ہے دیو مہا دیو ہے تو ان کے نام سے اس کا ہونا چاہیے وہ الگ بات ہے کی کوئنسیڈنٹل مائی فادر فادر وز آسو ڈاکٹر شنکر پر یہ میرے پیتا جی سے نہیں ریلٹڈ ہے بھگوان کو سمرپی تھے وادے کیا گیا اس لیے میں نے اس کا نام شنکر گٹار دیا ہے اس کا نام اور کچھ نہیں ہے تو ان کا آشیرواد ہے بشن انکل کا بھی بہت آشیرواد جڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ابھی اور بھی experiment ہوئے ہیں ابھی ایک اور دو تین اور مطبع انویشنز ہوئے اس گٹار میں تھوڑے تھوڑی ٹونر قولٹی تھوڑے بیس ٹرنگز میں تو اس میں یادرہیں چلی رہی ہیں کیونکہ آپ ایک طرح سے دیکھا جاتے تو experiment تو چلی رہا ہے ہر ایک طرح سے instrument اگر آپ کچھ بناتے ہو گٹار کا ہی تو اس کی ٹونر قولٹی سے لے کر کے اس کی اور آواز کیسی آ رہی ہے تو ایک اور version بھی تیار ہوا بھی جو subscribers کبھی بنارس نہ گئے ہوں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بنارس میں جائیے آپ تو کہیں بھی آپ اگر ڈیر دو گھنٹے بازار میں گھومیں گے تو ہر ہر مہا دیو کا نعرہ آپ کو ضرور سنائی دے جائے گا آپ سے کاملہ جی اب ایک بار پھر نمبر ونتی یہی کریں گے گزارش یہی کریں گے کہ ہمیں کچھ سنائیے آپ جے ابھی میں نے پرارہ میں آپ کو راگ یمن میں آلاک کیا تھا اب راگ یمن میں مدھے تین تال کی بندش بجا رہی ہیں آپ کے سمجھ موسیقی 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 موسیقی